اسلام علیکم گولڈن ورلز کے ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں سائنس تانوں نے دریافت کیا کہ چونٹیاں اناج اور بیجوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو زمین میں لے جانے اور انہیں زمین کے اندر اپنے بلوں میں رکھنے سے پہلے دو حصوں میں توڑ دیتی ہیں کیونکہ اگر اناجوں بیج دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے تو زمین کے اندر ہی پھوٹ جاتا ہے انہوں نے حیرت سے کہا کہ چونٹیاں دنیا کے بیج کو چار حصوں میں تقسیم کرتی ہیں کیونکہ ایک دنیا کا بیج ہی ہے جو دو حصوں میں بٹنے کے بعد بھی پھوٹ سکتا ہے اس لیے چونٹیاں اس کو چار حصوں میں کاٹ کر تقسیم کرتی ہیں پھر اپنے بلوں کے اندر محفوظ رکھتی ہیں سوچنے کی بات یہ ہے ان سب کو یہ کس نے سکھایا یقیناً میرے اور آپ بلکہ ساری کائنات کے رب نے تو اس کی پاکی بیان کیجئے ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں چونٹیوں کی بھی بستیاں ہوتی ہیں ایک بستی میں ایک رانی ہوتی ہے جو صرف انڈے دیتی ہے مختلف چونٹیاں مختلف کام کرتی ہیں مثلاً سپاہی چونٹیاں سپاہ سالار چونٹیاں یہ دونوں لڑائی کرتی ہیں مہمار چونٹیاں دوسروں کے لیے کئی منزلہ گھر بناتی ہیں موالد چونٹیاں یہ بیماروں کا علاج کرتی ہیں مزدور چونٹیاں اپنی بساز سے کئی گناہ بڑی چیزوں کو کھینچ کر اپنی بستی میں لے جاتی ہیں یہ گھلہ بھی جمع کرتی ہیں جب کھیت پکتے ہیں تو یہ اپنا گھر انار سے بھر لیتی ہیں انہیں تفان اور بارش وغیرہ کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو خوب جانتی ہیں راستے میں رکھ کر ایک دوسرے سے گھلے ملتی ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ چونٹیاں کس قدر مینتی جفاکش اور دور بین ہوتی ہیں اور کبھی کسی کام کو حدورہ نہیں چھوڑتی بڑے سے بڑے کام کو دیرے دیرے ختم کر لیتی ہیں